ہائے فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کیلئے لے کے آئیں ہوں بہت ہی آسان اور سیمپل طریقے سے بننے والی پاسٹا کی ریسپی یہ بچے اور بڑوں سب کو پسند آنے والی ریسپی ہے اور یہ جھٹ پٹ سے بننے والی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دھائی سو گرام لمبے والے پاسٹا لے لی ہوں تو آپ کو اس ابھی پاسٹا لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں گیس پہ پین چڑھا لینا ہے اور اس میں ہمیں ایک لیٹر پانی ڈال دینا ہے اور آدھا ٹی سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون ریفائن آئل اسے ڈالنے سے ہمارا جو پاسٹا ہے وہ آپس میں چپکے گا نہیں بلکل کھلا کھلا رہے گا اور نمک ڈالنے سے یہ جو پاسٹا ہے وہ پھیکا نہیں رہے گا اب ہمیں اس میں پاسٹا ایٹ کر دینا ہے اور اس کو لگتار چلاتے ہوئے مکس کر لینا ہے اور گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور اس کو کبر کر کے پان سے چھے منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے تو یہاں پہ پان سے چھے منٹ ہو گیا ہے اور ہمارا پاسٹا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو ہمیں پاسٹا کو بس اتنا ہی بوائل کرنا ہے ہمیں زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے تو آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ پاسٹا کو ہمیں کتنا کوک کرنا ہے تو میں اس کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اور پاسٹا اچھے سے کٹ ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے بس آپ کو اتنا ہی کوک کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو کوک نہیں کرنا ہے اب ہمیں گیس کا فلیم بند کر دینا ہے اور اس کو چھان کے الگ کر لینا ہے تو میں نے یہاں پہ پاسٹا کو چھان دیا ہے اور اس کو تھنڈے پانی سے دھول دیا ہے تاکہ یہ جو کوکنگ کا اسٹیپ ہے پاسٹا کا یہیں پہ رک جائیں یہ زیادہ اوبر کوک نہ ہو اب ہمیں گیس پہ ایک پین چڑھا لینا ہے اور ایک چمچ بٹر اور دو چمچ ریفائن اوئل ایڈ کر دینا ہے بٹر جب اچھے سے میلٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پان سے چھے گارلک جس کو میں نے بارک چوب کر لی ہوں اسے ڈالنے کے بعد اسے ہمیں بس لائٹ ہی براؤن کرنا ہے زیادہ ہمیں اسے پکانا نہیں ہے اب اس میں ایڈ کریں گے کٹیوی ہری مرچ یہ چار ہری مرچ ہے اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک میڈیم سائج کا پیاج ہے جس کو میں نے بارک چوب کر لی ہوں اب ہمیں اسے ایک منٹ کے لیے بھون لینا ہے ہمیں بس اسے لائٹ براؤن ہی بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کرنچنس سے وہ بنا رہے یہ زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے تو ہمیں بس پیاج کو اتنا ہی پکانا ہے اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ایک میڈیم سائج کا ٹاماتر اسے ڈال کے مکس کریں گے اب یہاں پہ ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دینا ہے اور آدھا ٹی سپون کاسمیری ریڈ چلی پاوڈر اسے ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کا فلیم ہمیں میڈیم رکھنا ہے اور ایک میڈیم کے لیے ہمیں اسے مکس کر لیں گے اور پھر اسے کبھر کر کے ایک میڈیم کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ ٹاماتر سوپٹ ہو جائیں تو یہاں پہ ہمارا ٹاماتر سوپٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبجیاں تو یہاں پہ میں سملا مرچی ایڈ کر رہی ہوں آپ کو جو سبجیاں پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں گاجر بینز اور سویٹ کورن بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس میں ایک ٹیبل سپون کےچپ ایڈ کر رہی ہوں کےچپ ڈالنے سے ہمارے پاستہ میں اچھا فلیور آتا ہے تو بس ایک چمچ ہی ہمیں کےچپ ایڈ کرنا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے اب اس میں ایک چمچ ریٹ چلی سوس بھی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر رہی ہوں تو یہ وہی پاستہ والا پانی ہے جس کو میں نے پہلے ہی بچا کے رکھی تھی پانی بس میں اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں جلے نہیں اب ہمیں اس کو ایک منٹ کے لیے کور کر کے کک کر لینا ہے اب اس کا ڈھککن ہٹائیں گے اور اس کو چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون اوریگینو اسے ڈالنے سے ہمارے پاستے میں اچھا فلیور آئے گا تو آپ کے پاس اگر ہے تو جرور ڈالیے نہیں تو اسکیپ کر دیجئے گا اب ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ڈھک کر کے ایک منٹ کے لیے اور کک کر لینا ہے اسے جو میں اس میں سیملہ میرجی ایڈ کی ہوں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور کرنچی رہے تو یہاں پہ ہمارے مسالے اور سبجیاں اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل پاستہ اور اس کو ڈال کے ہم مکس کریں گے تو ہمیں اسے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں میرچ مسالے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پاستہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کا فلم بند کر دیں گے اور اسے سرف کر لیں گے تو میں یہاں پہ ایک سرونگ پلیٹ میں اسے سرف کر لے رہی ہوں اور اس کا ہمیں ایک لیئر لگانا ہے تو میں یہاں پہ ایک لیئر لگا کے اس کے اوپر چیز ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو چیز پسند ہے تو آپ ایڈ کیجئے نہیں تو آپ اسے اسکیپ کر دیجئے چیز ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر ایک لیئر پاستہ کا لگا رہی ہوں تو اس کے اوپر اب ہم گارنس کر لیں گے چیز اور دھنیا کے پتے سے تو یہاں پہ ہمارا یمی اور ڈیلیسیس پاسٹہ بن کے ریڈی ہیں تو اسے آپ صبح کے ناستے میں یا ایبلنگ میں جب بھی آپ کا من ہو تو آپ اسے جھٹپٹ بنا سکتے ہیں اسے بنانے میں آپ کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا اور یہ جھٹپٹ بن جائے گی تو کیسی لگی آج کی ریسپی ریسپی اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں